سواغت ہے آپ کا نیکسٹ آئی ایس کی اس خاص پیشکش نیوز اینڈ ویوز میں نیوز اینڈ ویوز کے آج کے انک میں بات ہوگی سنسط میں ہونے والے پرشنکال کی یعنی سنسط کے بھیتر سنسط صدر سے کس طرح کے سوال کرتے ہیں کیسے سوال وہ کر سکتے ہیں اور سوال پوچھنے کا مہت تو کیا ہوتا ہے پشی منگال کی ستاروڑ پارٹی ہے ترنمول کانگریس پارٹی اور اسی پارٹی کی لوگصبہ میں صدس ہیں مہوا مہترا سنسط میں کافی مکھر رہتی ہیں لیکن پشلے دنوں ان کے اوپر بی جے پی کے ایک سانسط نشکانت دوبے نے یہ آر اوپ لگایا کہ مہوا مہترا ایک خاص ویعاوسائی گھرانے سے سمبندت سوال پوچھتی ہیں تاکہ اس ویعاوسائی گھرانے کے پرتیدوندوی کو فائدہ پوچھے ماملہ گمبھیر تھا تو سپیکر نے اس کی جانچ کے لیے ماملے کو لوگصبہ کی ایتھکس کمیٹی کو سوب دیا اور ایتھکس کمیٹی اب اس کی جانچ کر رہی ہے دراصل کسی بھی لوگتنطر میں چنی ہوئی سرکار کو تردائی ٹھہرانے کے لیے سوال پوچھنے کے نیم بنائے گئے ہیں سنسط میں چنے ہوئے صدس سے سوال پوچھتے ہیں اور یہ سوال لوگہت یا جنہت سے جڑے کسی بھی مسئلے پر ہو سکتے ہیں سنسط میں لوگصبہ کے پٹل پر کوئی بھی سوال پوچھنے کی پرکریہ رولز آف پروسیجر اور کنڈکٹ آف بسنس ان لوگصبہ کے نیم 32 سے لے کر نیم 54 تک اور ڈائریکشنز بائی دے سپیکر لوگصبہ کے ڈائریکشن نمبر 10 سے 18 تک ملتی ہیں کسی صدس سے کوئی ادھی سوال پوچھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگصبہ کے سیکریٹری جنرل کو لکھت میں نوٹیز دے سکتا ہے اس طرح ایک دن میں کوئی صدس سے لکھت اور موقع کل ملا کر پانچ نوٹیز دے سکتا ہے کسی سوال کے لیے دیے جانے والے نوٹیز کی عوضی کم سے کم پندرہ دن کی ہونی چاہیے حالانکہ سپیکر کوئی ادھکار ہے کہ وہ اس عوضی کو کچھ کم بھی کر سکتے ہیں سامانے طور پر ڈیرھ سو سے ادھک شبدوں کے سوال نہیں لیے جاتے ان سوالوں میں آرگیومنٹس، ڈیفیویٹری، سٹیٹمنٹس اور آفیشیل یا پبلک کیپیسٹی سے باہر جا کر کسی کے چرطر پر سوال کرنے والی سامانگری نہیں ہونی چاہیے ساتھ ہی یادی کوئی مسئلہ کسی کورٹ، ٹریبیونل یا پھر قانون دوارہ استحاپیت کسی قانونی سنستہ کے سامنے لمبت ہے یا کسی سنستدی کمیٹی کے سامنے لمبت ہے تو ایسے ماملوں کو بھی سوالوں میں نہیں اٹھایا جا سکتا اور سب سے انت میں دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو کمزور کرنے والے مسئلوں کو بھی سوالوں میں نہیں اٹھایا جا سکتا سنستد میں سوال کرنے کے لیے پرشنکال کے روپ میں ایک خاص سمیت ہے کیا گیا ہے سامانے طور پر لوگ سبحہ، راج سبحہ یا ویدھان سبحہ یا ویدھان پریشت کی بیٹھک کا پہلا گھنٹا یعنی سبح گیارہ بجے سے بارہ بجے تک سوالوں کی لیے ہی ہوتا ہے اسی لیے اسے پرشنکال یا کویشن آور بھی کہتے ہیں اس کا سنستد کی کاریواہی میں ویشیش مہتو ہے سوال پوچھنا سنستد سدسیوں کا سنستدی ویشیش آدی کار ہے اس دوران سدس سے پرشاسن اور سرکار کے کارے کلاپوں کے پرتیق پہلو پر پرشن پوچھ سکتے ہیں لوگ سبحہ کے ستر کی بیٹھکوں کی تیتھیوں کا جب نردھارن ہو جاتا ہے اس کے ترنت بعد ہی بھارت سرکار کے ویبین منترالیوں سے سمبندیت پرشنوں کا اتر دینے کے لیے بھی دن تیہ کر دیے جاتے ہیں اس کے لیے ویبین منترالیوں کو پانچ سموہوں میں ویبھاجت کیا جاتا ہے اور منترالیوں کے سموہوں کو سبتاہ کے دوران نردھاریت دن تیہ کر دیے جاتے ہیں سنستد میں پوچھے جانے والے سوال کل چار طرح کے ہوتے ہیں ہندی میں انہیں تارانکیت، آتارانکیت، علپ سوشنا والے اور کسی نیجی سدسے سے پوچھے جانے والے پرشن کہتے ہیں ان میں تارانکیت سوال وہ ہوتے ہیں جنہیں پوچھنے والا سدسے سدن میں موکھیک اتر چاہتا ہے انہیں سٹار لگا کر سمبودیت کیا جاتا ہے اتر کے بعد پورک پرشن یعنی اس کے علاوہ بھی کچھ ایک پرشن پوچھے جا سکتے ہیں آتارانکیت سوال وہ ہوتے ہیں جن کا پورک پرشن نہیں کیا جا سکتا ہے علپ سوشنا والے پرشن وہ ہوتے ہیں جنہیں لوگ کے ہتھ میں جلدی سنا جانا ضروری ہوتا ہے کسی پرائیویٹ میمبر سے تب سوال کیا جاتا ہے جب کسی بل، پرستاؤ یا سنست کی کسی کاریواحی سے جڑا کوئی مسئلہ ہو جس کے لیے وہ میمبر ذمہ دار ہو یہاں ایک اور بیوستہ ہوتی ہے اور وہ ہے آدھے گھنٹے کی چرچہ کسی بھی تتھے سمبندی ماملے پر تارانکیت اتھوہ اتارانکیت پرشن کے اتر کے سمبند میں یعنی اور اس پشتی کرن کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بھی صدت سے اس پر آدھے گھنٹے کی چرچہ کرانے کے لیے نوٹس دے سکتا ہے یعنی نوٹس سویکار کر لی جاتی ہے تو سپیکر اس طرح کی چرچہ کی انومتی دے سکتے ہیں عام طور پر ایسی چرچہیں ہفتے میں تین دن یعنی سوموار بدھوار اور شکروار کو شام ساڑھے پانچ بجے سے چھے بجے تک کی جاتی ہیں بجٹ سطر کے دوران ایسی چرچہ تب تک نہیں کی جاتی جب تک کی ویتیہ کارے پورا نہیں ہو جاتا ان پرشنوں کا مہت چونکہ بہت زیادہ ہے اور سرکار کو اس پر کاروائی کرنی ہوتی ہے اور کاروائی کی سوچنا بھی دینی ہوتی ہے اس لیے کئی بار اس کے دروپیوں کی خبریں بھی آتی ہیں موجودہ معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے اس سمبند میں سب سے پہلے دوہزار پانچ میں ایک ڈیجیٹل پورٹل نے سوالوں کے بعد قیش معاملے کو سامنے لائے تھا جس میں کئی سانسد کیمرے پر سوالوں کے بدلے پیسوں کی مانگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے اس معاملے کی جانچ کے لیے ایک سنسدی سمیتی بنائی گئی اور سمیتی نے گیارہ سانسدوں کو اس میں دوشی بھی پایا تھا جس میں دس سانسد لوگ سبا کے تھے اور ایک سانسد راجے سبا سے پرشنکال کے دوران سرکار کو قسوٹی پر پرکھا جاتا ہے اور پرشنوں کا اتر دینے والے ہر منطری کو کھڑے ہو کر جواب دینا پڑتا ہے پرشاسنک کرتیوں میں ہوئی غلطیوں اتیادی کے سمبند میں پرشنکال کا محت اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سرکار دیش کی نبز کو بھی پہچانتی ہے کہ الگ الگ جگہوں پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور پھر اسی کے انروپ اسے اپنی نیتیاں بنانے میں سہولیت ہوتی ہے ان پرشنوں کے مادیم سے ہی منطریوں کے دھیان میں ان کے بیبھاگ کی ہی کئی غلطیاں بھی سامنے آتی ہیں جن پر شاید کئی بار دھیان نہیں جاتا ہے کئی بار تو پرشنکال کے ذریعے اٹھائے گئے معاملے اتنے گمبھیر اور ویاپک لوکیت کے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کسی آئیوک کی نیوکتی، نیائیالی جانچ اور کبھی کبھی قانون تک بنانا پڑ جاتا ہے سوال پوچھنے والے صدسیا اور جواب دینے والے منطریوں کے بیچ حاضر جوابی دیکھنے کو ملتی ہے کچھ روشک پرسنگ بھی آتے ہیں جو گمبھیر مدوں پر ہو رہے ویچار ویمرشوں کے بیچ حاس پریحاس اور وینگ وینود کے ذریعے ماحول کو کچھ حلکہ بھی کرتے ہیں تو آج کے اس انکھ میں اتنا ہی اگلی انکھ میں پھر ملیں گے ایک نئے وشہ کے ساتھ آپ کو یہ کارکرم کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ اپنے سجاؤ بھی ہمیں بھیس سکتے ہیں